ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے کچھ پینڈنگ ٹکٹس تھیں اس کے سلسلے میں ملاقات ہو گئی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ کچھ گھنٹوں میں ہماری ساری ٹکٹیں فائنل ہو جائے گی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی فائنل لسٹ اپنے ویپ سائٹ پہ لگائیں اور سارے اپنے سپورٹر ووٹر سے اپیل ہماری ہوگی کہ اپنے نمائندگان کو پہچانو اور ان کو کامیاب بناو اب ہماری ڈسکشن اور بھی ہوئی ہے کہ جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس پارٹی کی نشانی تھی جو پاکستان کے عوام کی امونگوں کی ترجمانی کرتی تھی وہ نشانی ہم سے لے لی گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے ووٹر سپورٹر کو اور سارے ممبرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاؤسل نہ ہارے آپ گبرائے نہیں اب آٹھ فروری کی تیاری کرے سارے مل جل کر کے تیاری کرے اپنے کنڈی ڈوڑ کو پہچانے اور اس دن کے لیے تیاری کرے اور ہمیں عدلیہ سے بھی امید ابھی بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہماری پھر بھی آپ کے سامنے ایک ہیومن رائٹس پیٹیشن ہے اور خان صاحب کی ڈس کوالیپیکیشن کی بھی ایک پیٹیشن ہے میرے بانی ہو کہ وہ کیسز ہمارے لگ جائے اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ جب الیکشن آٹھ فروری کو انشاءاللہ تعالی ہونے ہیں اس کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ الیکشن فری پیئر انڈ ٹرانسپیرنٹ ہو پہلے سلسلے میں آپ نے دیکھا کئی سارے لوگوں کو نامینیشن فارم فائل کرنے نہیں دیا گیا پھر ان کے پروپوزر سیکنڈر کو روکا گیا پھر ان کے سکروٹینی کے بعد لوگوں سے زور زبردستری کچھ ویڈراول کروائی گئی کچھ لوگوں سے ریٹائرمنٹ بھی کروائی گئی اب جو فائنل بچا ہے اس کی سلسلے میں ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ایسے اقدامات ہو کہ جب الیکشن ہو تو وہ زور زبردستی والے راستے نئے احتیار ہو لیکن وہ الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سپریم کورٹ ایسے احکامات جاری کرے گی آپ کا کوئی کوسٹن سمجھ گئی ہم نے کوئی آدمی اعتماد نہیں کی ہم نے سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے دیکھو شکوا شکایت اور گریوینس سپریم کورٹ کو ہی دکھانا ہوتا ہے بلکل ہمیں گریوینس ہے اور ہم اس کی ریویو فائل کریں گے جو ہم سے نشانی لے لی گئی ہے لیکن ہم نے پھر بھی سپریم کورٹ ہی کچھ پاس جانا ہے اور سپریم کورٹ سے ہی ہماری درخواست ہے اور ہم سپریم کورٹ پہ یہ اعتماد کیے بیٹے ہیں کہ وہ ہماری گریوینس کا عین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی ہر ایران نے پاکستان سے سٹرائک کی ہے آپ پرٹیکل پارٹی کیا آپ کا کیا مغربہ ہے پاکستان کو کیا جواب دے چاہیے دیکھیں پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خودمختار ملک دے گا پاکستان کو وہ جواب دینا چاہیے جو کوئی بھی خودمختار ملک اپنے ملک میں دراندازی کے خلاف آواز دے گا اور ہم یہی سمجھتے ہیں اور خان صاحب نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا تھا کہ بلاول جب تک وہ فارن منسٹر تھے کبھی وہ افغانستان نہیں گئے تھے وہ سارے دورے کرتے رہے جیپان تک جا گئے لیکن اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اور دہشتگردی پہ جیسی توجہ دینے چاہیے تھے نہیں دی گئی تھی اس لیے ایسے سرکمسٹانسز کا ہونا پڑا لیکن یہ سیریس ایشو ہے اس کو اچھے طریقے سیڈرس کرنا چاہیے دیکھیں کوئی نہیں ہے اس کو چھوڑے ہمارے ذاتی ہو سائل ہے آج انشاءاللہ گیارہ بارہ بجے تک ہو جائے نہیں وہ دیکھیں کچھ کچھ ہوئی تھی کچھ ایسی تھی اس میں وہ وکیلوں کے نام تھے اس پر کچھ مشاورت ہونی تھی انشاءاللہ آج بارہ بجے تک ساری لسٹیں لگ جائے گی کیا سمجھتے ہیں افغانستان پہ جو جنرل فیض کی پالیسی تھی آپ کے دورے حکومت میں وہ درست تھی دیکھو ہماری ساری پالیسی ہیں درست تھی اور ہماری سارے جو جتنے بھی پڑوسی ہے ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور جو فارن پالیسی ہے وہ کئی سارے ایسی پالیسات ہیں اور پالیسی فارن پالیسی ایسی ہوتی وہ کور میٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا الحمدللہ ہماری فارسی یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اور ساری میڈیا کے سامنے بھی کہا اور انہوں نے کہا یہ نئی بھی الیکشن بائیکارڈ نہیں کریں گے تائیک یو الیکشن بائیکارڈ نہیں کریں گے میرے تکبیر